حضور کی لہیہ مبارک داری ہلتی تھی ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ یہ قرات کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا پوچھا کہ آپ کیوں مسکراتے ہوئے دیکھا اب سوال یہ ہے یہاں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں ہمیں کہا جا رہا ہے دیوانوں مصطفیٰ کی طرف دیوان دیان نہ دیا کرو ان کے بارے میں سوچا نہ کرو اور یہاں حال یہ ہے کہ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے پوری توجہ سے مصطفیٰ کی داری کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہل رہی ہے اور ان کے مسکرانے کو بھی دیکھ رہے ہیں اوہ ارے تم تو خیال کی باتیں کر رہے ہو جہاں تو سارا دیان مصطفیٰ کی طرف لگا ہوا ہے جب میں نے یہ دونوں حدیثیں پڑھی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر حضور کو دیکھتے کیسے تھے پھر میں نے شارہین کو جب دیکھا تو انہوں نے اس کے اوپر جو بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں جو پچھلی حدیث امام مسلم کی میں بیان کر آیا ہوں وہ کہتے ہیں یہ سب صحابہ جو بلکل پیچھے کھڑے تھے وہ تو نہیں لیکن کچھ صحابہ وہ تھے جو کہتے تھے ہم باگ کر جاتے تھے پہلی سامنے کھڑے ہو جاتے تھے جن کو دائیں جانب جگہ ملتی وہ دائیں جانب کھڑے ہو جاتے جن کو بائیں جانب ملتی وہ بائیں جانب کھڑے ہو جاتے حضور نماز میں کھڑے ہو جاتے اور یہ تیرہ مصطفیٰ کو تکتے رہتے ان کا دیان دائیں طرف سے ہوتا یہ دیکھتے مصطفیٰ کو اس طرح سے حضور کا مسکرانے کا بھی پتہ چل جاتا اور ان کی داڑی کے ہلنے کا بھی پتہ چل جاتا سبحان اللہ یہ تھی وہ بات کے جو حضور علیہ السلام نے اللہ حکم ہمیں آپ کو ایک تیسری حدیث جو ہے یہاں یہ بات میں میں بیان کر دوں کہ اس کتاب کے اندر صلات مستقیم اور جو منادرے ہوتے ہیں علماء اشرف سیالوی صاحب بہت بڑے محقق علم ہے بزرگ علم الدین ہے حقابر ہمارے حقابر میں سے ہے جنگ والے یہ سیارشیو میں کسی زمانے میں شیخ العدیث تھے انہوں نے جب حقنواز جنگوی صاحب کے ساتھ منادرہ کیا تو اس منادرے میں انہوں نے جب یہ عبارت پیش کی کہ یہ دیکھیں محبت رسول نہیں ہے تمہارے پاس یہ تو گستاکہ نہ عبارت ہے تو اس وقت جو مولانا حقنواز جنگوی جو تھے انہوں نے جواب دیا وہ کہنے لگے اگر حضور کی طرف ہمارا دیان چلا جائے تو نماز کے اندر خشو خضو نہیں رہتا سبحان اللہ تو علماء اشرف سیالوی صاحب فرمانے لگے کہ ارے یہ بتاؤ کہ جب صحابہ حضور کی طرف دیکھتے تھے وہ حضور کو مسکراتے دیکھتے حضور کی داڑی مبارک کی طرف دیکھتے حضور کا عدد نماز کے اندر اتنا کرتے جب ان کے دیان ہوتے تو ان کے خشو خضو میں فرقاتا تھا یا نہیں آتا تھا اگر صحابہ خیال کریں حضور کی طرف دیکھیں نہ ان کے خشو میں فرقائے نہ ان کے خضو میں فرقائے تو اگر آج صحابہ کے غلام تصور مصطفیٰ میں ڈوب جائیں تو ان کے بھی نہ خشو میں فرقاتا ہے نہ خضو میں فرقاتا ہے ہاں خوارج کے لیے یہ مسئلہ ہے ان کے خشو میں بھی فرقاتا ہے خضو میں بھی ارے ہم جو خضور کی طرف ان کے بارے میں سوچتے ہیں سلام علیکہ ایوہ النبیو یہ اس لیے کہ خدا نے ان کے تصور کو جائز کہا ہے خدا کی قسم اگر خدا نے یہ جائز نہ کہا ہوتا اور خدا نے اپنے حبیب کو یہ مقام نہ عطا فرمایا ہوتا تو کون ان کے بارے میں یہ کرتا یہ اس لیے ہے کہ خدا کی منشاہ اور خدا کی رضا یہی ہے تو اس سے خضو اور خضو جو ہے اس میں فرق نہیں آتا سبحان اللہ نماز کے اندر یہ دیکھیں تو محبت کی یادگاریں ہمیں نظر آتی ہیں حافظ ابن کسیر نے جو قرآن شیر کی تفسیر انہوں نے دیکھی اس کے اندر یا ایوہ اللہ دین آمنوا کتب آلکم السیام کما کتب آلاللہ دین من قبلکم لعلکم تتکون جس کے اندر یہ ذکر ہے نا کہ روزے رکھنے کا تم پر روزے فرق کیے گئے اس آیت کی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ایمان کو تازہ کریں سبحان اللہ اور میں نے بھی اپنے ایمان ان کو تازہ کیا جب میں نے فرس ٹائم حافظ ابن کسیر کی کتاب میں یہ بات دیکھی یہ اب ہم جب مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے وقت ہے جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو جماعت کے وقت کچھ لوگ پیچھی ہوتے ہیں جو مقتدی لیٹ ہو جاتے ہیں وہ بعد میں آ کر شامل ہوتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر امام نے دو رکھتے پڑھ لی ہیں تو ہم امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور جب امام سلام فیرتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر باقی کی دو رکھتوں کو پورے کر لیتے ہیں یہ سسٹم کیسے شروع ہوا شاید بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہو کہ یہ محبت مصطفیٰ کی یادگار ہے اور یہ وہ جو صحابہ محضور سے محبت کرتے تھے حافظ ابن کسیر کہتے ہیں لوگو یہ محبت مصطفیٰ کی یادگار ہے جو نمازی بعد میں آ کر مل کر بعد میں رکھتے پوری کرتے ہیں اس کے اندر تو محبت محبت ہے یہ بات کرنے کے بعد اب وہ اس کا خلاصہ پھر وہ تفسیر اور روایت کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ابتدا میں یہ اجازت تھی کہ لوگ جو تھے وہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت تھی نماز پڑھتے ہوئے میرے پاتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہاں کوئی آدمی آیا اس نے مجھے پوچھا کہ یہ بیگ کہاں تھا میں نے کہا یہ بیگ ادھر پڑھا ہو یہ نماز میں اجازت تھی تو جب جماعت کھڑی ہوتی لوگ کھڑے ہوتے تو جو لوگ لے کا آتے نماز کے ساتھ بعد میں ایک شامل ہوتے تو وہ جو نماز میں پہلے لوگ کھڑے ہوتے ان سے پوچھ لیتے کتنی رکھاتے ہوئی ہیں تو وہ بتا جیٹا دو رکھاتے ہوئی ہیں تو وہ آدمی پہلے دو رکھتے پڑھتا پھر باقی کی دو جتی وہ امام کے ساتھ پڑھتا یعنی ایسا اب جو ہم کرتے اس کا وہ الٹ تھا ایک دن حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ اجازت تھی بات کرنے کی تو کسی نے پوچھا انہوں نے آ کر پوچھا کسی نہیں رکھاتے پڑھ لی ہیں اس نے کہا دو تو ماز بن جبل نے کیا کیا انہوں نے دو رکھاتے ادا نہ کیا علاقے سے جیسے کہ قائدہ تھا وہ سیدھے حضور کے ساتھ شامل ہوئے اب دو رکھاتے تو انہوں کی رہ گئی تھی جب نماز ختم ہوئی تو یہ ساتھ بن ماز کہہ رہا ہوں ماز بن جبل یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو دو رکھاتے رہ گئی تھی وہ کھڑے ہو کر پوری کرنے میں اس کا نہ اللہ نے حکم دیا تھا یہ طریقے کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہ طریقہ رائد نہیں تھا یہ جو طریقہ یہ بالکل نہیں تھا یہ پہلا ماز بن جبل نے شروع کیا اب جب انہوں نے سلام سے رہا تو حضور علیہ السلام نے ماز بن جبل سے پوچھا کہ ماز یہ تو نے کیا کیا کہ بعد میں کھڑے ہو کر تو دو رکھتے پوری کرنے لگا تو ماز حضور کے چہرے کو تکنے لگے اور کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو میں نے پوچھا کہ کتنی رکھتی ہو گئی ہیں مجھے بتایا گیا دو چلی گئی ہیں اور دو مصطفیٰ کے پیچھے پڑھنے کا بھی موقع باقی ہے تو میں نے سوچا اگر میں ان کو پوری کرنے لگا تو ایک اور چلی جائے گی یا دو اور چلی جائیں گی دو تو پہلے چلی گئی ہیں میں کیوں حضور کے پیچھے کھڑا ہو کر آپ کی معایت میں آپ کی اقتداء میں دو رکھاتیں کیوں پوری نہ کروں تو میری محبت نے گوارہ نہ کیا تو میں نے اسی وقت آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جو رہ گئی تھی میں نے بعد میں پوری کر دی حضور علیہ السلام مسکرات دیے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگو سن لو یہ ماز نے جوکش کیا ہے یہ ایک نیا اچھا طریقہ نکال دیا ہے نیا اچھا طریقہ نکالا ہے آج کے بعد اسی کو اڈپٹ کر لو اسی کو قیامت تک پالو کر لو اور اسے محبت کی یادگار بنا لو جب جماعت کے ساتھ شامل ہوا کرو جو رکھاتیں رہ جائیں وہ بعد میں پوری کیا کرو جیسے ماز نے کیا ہے اب بعد میں پوری کرنا کا جو طریقہ ہے تو یہ تو محبت کی یادگار ہے سبحان اللہ اللہ اکبر تو آگے یہ بھی اس میں یہ ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے جو ایجاد کیا ہے اس سے وہ بدت کا مفہوم بھی نکلتا ہے کہ نیا وہ طریقہ جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو وہ طریقہ نکالنا جائز ہے اور وہ درست ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب میں بدت کے موضوع پر گفتگو کروں گا تو ایسی روایات جو ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لیکن اس سے یہ ایک اشارہ نکلتا ہے کہ اگر خدا رسول نے حکم نہ دیا ہو اور کوئی اپنی طرف سے ایک نیا قائدہ نیا طریقہ نکال لے اور قرآن و سنت کے وہ خلاف نہ ہو تو وہ اللہ رسول کے ہم مقبول ہے وہ مردود نہیں ہے اور جن چیزوں کو مردود کہا گیا ہے وہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہیں وہ دوسری چیزیں ہیں اب میں آپ کو دوسری ایک روایت سناتا ہوں سبحان اللہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں اور تمام صحابہ کے بارے میں میں پھر یہ بات یاد کرا دوں کہ یہ پورا پروگرام جو شرق فی المحبہ کے نام سے میں کر رہا ہوں اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور اب جسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتیوں کی محبت ہوتی ہے اور محبت کا معنی ہے اندرونی فیلنگ جو وہ محسوس کرتے ہیں جو وہ فیل کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محسوس کرتے ہیں اس کا نام محبت ہے یہ پروگرام اسی کی اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے اب یہ جو روایت بائن میں کر رہا ہوں یہ امام بخاری اس کو مقتلے مقامات پر لائے ہیں اس کو باب مرضی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے ہیں کتاب السلام میں لائے ہیں امام مسلم اس کو کتاب السلام میں لائے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں میں اس کو شوٹ کر رہا ہوں اور جس طرح سے میں بیان کرنا چاہتا تھا اس کا وقت نہیں رہا مجھے اشارہ ہو گیا کہ یہ تھوڑا وقت رہ گیا باقی میں اس کو کمپلیٹ کروں کہ نبی اکرم نوری مجیسیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے آخری دنوں میں آپ کی صحت شریف ٹھیک نہ رہی تو آپ مسجد میں نہیں آتے تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھیں